اردو فہم میں خوش رامدید غالب کی غزل کے اس خوبصورت مطلع کو دیکھی بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسا ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسا ہونا سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی پر ایک نظر کرتے ہیں بس کے مراد چون کے دشوار مشکل کو کہتے ہیں دوسرے مصرے کو پہلے کھولنے سے شیر کا محوم زیادہ اچھے طریقے سے واضح ہوگا غالب کہتے ہیں آدمی کو بھی میسر نہیں انسا ہونا چونکہ آدمی انسان کے شرف تک نہیں پہنچ سکا بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسا ہونا اس لئے دنیا میں کوئی بھی کام آسان نہیں ہے سیرے تشریف شیر میں غالب کہتے ہیں جن کاموں کو ہم بہت سہل اور آسان جانتے ہیں حقیقت میں وہ بڑے دشوار ہوتے ہیں آدمی پیدا ہوتے ہی انسان ہوتا ہے ظاہری طور پر اس کا انسان بننا مشکل نہیں ہے لیکن انسان کی معنویت کو دیکھا جائے تو انسان بننا ہر درجے کا کٹھن اور دشوار کام ہے غالب آدمی اور انسان میں جو بظاہر ایک ہی ہیں کہ معنوی فرق کو واضح کرتے ہیں آدمی ایک خام مال اور گوشت پوشت کا ایک وجود ہے جس میں حیوانی جبلتیں ہیں اور نفسانی خواہشات پائی جاتی ہیں جبکہ انسان کندن اور ایک اخلاقی وجود ہے جو آلہ اور صاف و کردار سے آراستہ ہے جس طرح خام سونا کان سے نکلتا ہے تو اس میں مختلف علائشیں شامل ہوتی ہیں لیکن جب اس خام سونے کو بھٹی میں تپایا جاتا ہے تو وہ کندن بن جاتا ہے اسی طرح آدمی کو انسان بننے کے لیے بھی بڑی تپسیہ اور ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے جو آسان نہیں ہے بقول میر مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں غالب کے نزدیک آدمی سے انسان بننے کا سفر آسان نہیں ہے اس کے لیے اپنی حیوانی جبلتوں پر کابو پانا پڑتا ہے اور نفسانی خواہشات کو مارنا پڑتا ہے انسان جبلی اور جذباتی اعتبار سے دیگن حیوانوں سے مختلف نہیں ہے بھوک پیاس پیار غصہ درد حیات و موت جیسے اناثر تمام حیوانات میں مشترک ہیں اگر آدمی جبلی اور جذباتی جزخواہشات سے مغلوب ہو جائے تو وہ اپنا انسانی درجہ کھو دیتا ہے مدتیں گزرتی ہیں تو ایک کترہ گوھر بنتا ہے اسی طرح صدیہ بیٹی ہیں تو ایک آدمی انسان ہوتا ہے مدتیں گزریں تو ایک کترہ گوھر بن پایا صدیہ بیٹی ہیں تو کہیں آدمی انسان ہوا جبکہ انسان ایک اخلاقی وجود ہے جو اللہ اخلاق و اقدار کا مجموعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اقل و فہم کو بروے کار لاتے ہوئے جبلی اور نفساتی خواہشات پر کابو پا لیتا ہے اس کے اندر علم و حکمت کا نور ہے سچائی اور امانداری کی طاقت ہے وعدل و انصاف کا ترازو تھامے ہوئے ہیں اور جود و سخا کا پیالہ اس کے ہاتھ میں ہے وہ سلی کا گفتار رکھتا ہے اور دلوں کو تصفیر کرتا ہے اس کے عطم و حمت کے سامنے دریاؤں اور پہاڑوں کے دل دہل جاتے ہیں یہی انسان در حقیقت نائب اللہ فیل ارز ہے جو فرشتوں سے برطر مقام رکھتا ہے لیکن اس شرف کے حصول میں محنت زیادہ لگتی ہے بقول الطاف سینحالی فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ غالب کا یہ شیر ایک عالمگیر سچائی لیے ہوئے ہیں انسانی تاریخ اور موجودہ حالات پر نظر کرنے سے یہ بات ایاں ہو جاتی ہے کہ اکثر انسانی معاشرے کہتر رجال کا شکار نظر آتے ہیں ان میں بابس انسانوں کی کمی ہے اور آٹے میں نمک کے برابر دکھائی دیتے ہیں کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی کتنا کمیاب آدمی ہے کتنا بسیار آدمی